اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا جو کہ بلکل فری ہے اور اس سے میرے آنے والی ہر نئی ڈیاز اپیر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی دعا میرے یاد رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں ہاں میں ہوں اکرار اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ٹپ سے بھی دیکھ رہا یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے کچن میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں چکن ہنڈی میکرونی بنانا میں پہلے آپ کو چکن مکھنی ہنڈی میکرونی بنانا بھی سکھا چکی ہوں جو کہ میرے چینل پر اپلوڈیڈ ہے میں لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی لیکن آج میں آپ کو چکن ہنڈی میکرونی بنانا سکھا ابارہ ہوں اگر یہ ساتھ مچھیبلopl Hammer کر رہے ہیں اگر یہ آہ تھی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کو پر ڈھنڈہ پانی ڈالیں تو یہ سیکرٹ ہو جائے گی تو پالنچ سے چھ سات absاعت میں ایک رہے ہیں ایک یہ س womenımıo سے بوائل کر لینا ہے یہ فیوسلی میکرونی میں نے رہی ہے نمک لیں گے ہافٹی سپون اپنے مرضی کے کوڈنگ پر آپ یوز کر سکتے ہیں کون فراؤ لیں گے وان ٹیبل سپون سوائے سوس لیں گے وان ٹیبل سپون اور یہ اورن فوڈ کر رہا ہے ایک چھٹکی سابت زیرہ لیں گے ہافٹی سپون اور یہ چکن ہے بوائل جس کو میں نے پیسز میں کٹ کر لیا آپ چاہے تو شرائد بھی کر سکتے ہیں ایک ٹماتر جس کو میں نے یوں سلائسز میں کٹ کر لیا ہے لمبائی میں جنجر گالک پیسٹ ہافٹی سپون پیس یعنی کہ مٹر جن کو میں نے بوائل کر لیا ہے ایک کپ آپ چاہے تو کوئی بھی ویڈز یوز کر سکتے ہیں اور گرین چیلیس میں نے لیا ہے جن کو میں نے یوں لمبائی میں کٹ کر لیا ہے تین سے چار عدد اور یہ میں نے چکن ہنڈی میکرونیو کا یہ ڈبالیا یہ ماریوز کی میکرونی ہے تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ میکر ملتا ہے تو جو ہماری میکرونی بنے گی وہ اسے ٹیسٹ میکر سے بنے گی اس کے علاوہ ہم کوئی سپائسز بھی اس میں ایڈ نہیں کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں سارے سپائسز موجود ہوتے ہیں کیچپ لیں گے وان ٹیبل سپون ایک رائی لیں گے اس کے اندر ٹیبل سپون میں نے گھی گھرم کیا آپ چاہیں تو ایل بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے میں جنجر کالک پیسٹ ایٹ کروں گی اس کو ہم فرائے کریں گے پہلا سٹیپ یہ ہوگا ایک منٹ تک فرائے کروں گی جنجر کالک پیسٹ کو میں ایک منٹ تک فرائے کر لیا تھا اب میں اس کے اندر چکن ایٹ کروں گی میں نے پیسٹ میں کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو شیٹ کر سکتے ہیں ایک منٹ تک اس کو فرائے کروں گی میں چکن کو میں نے ایک منٹ تک اچھا سا فرائے کر لیا ہے اب میں اس کے اندر میں ٹوماتر ایٹ کروں گی ساتھ اس میں ڈالیں گے گرین چیلیز جو کٹ کر کے رکھی تھی اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی مٹر آپ چاہیں تو کوئی بھی ویجز یوز کر سکتے ہیں آپ کو پتہ یہ ونٹر سیزن ہے آپ اپنی پسند کی ویجز ڈال سکتے ہیں اس میں شیملا مرچ ڈال سکتے ہیں آپ کونس ڈال سکتے ہیں گاجے ڈال سکتے ہیں اب میں نے زیرہ ڈالا ہے اس کے اندر اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں سپائسز ایڈ کریں گے اب اس میں سوئے 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 میں آپ کو گھر میں بنانا سکھا چکی ہوں اس کی ویڈیو میرے چینل پہ اپلوڈڈ ہے لنک ڈسکرپشن بوکس میں میں دے دوں گی اور یہ ٹیسٹ میکر جو ہمیں مہگرونی کے ساتھ ملا تھا یہ پورا پیکٹ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر سپائسز موجود ہوتے ہیں تو آپ نے سپائسز جو ہیں وہ دھیان سے ڈالنے ہیں نمک مرچ آپ نے دھیان سے ڈالنے ہیں آپ کو ایسے ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نمک مرچ کیونکہ ٹیسٹ میکر کے اندر سارے سپائسز موجود ہوتے ہیں مکس کرتے جائیں گے اس کو اچھے طریقے سے تاکہ سپائسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں ایبزورب ہو جائیں ٹیسٹ میکر کے اندر بہت سپائسز ہوتے ہیں تو آپ نے سپائسز بلکل بھی نہیں ڈال لیں ونہ یہ زیادہ سپائسی ہو جائے گا دیکھیں میں نے دو مینٹ تک اس کو اچھے طریقے سے فرائی کیا تھا اور سپائسز جو ہیں وہ سارے اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اب میں کیا کروں گے دیل مرچ 1 supro پانی میں 1 supro جو هم نے کون فلور رکھا تھا وہ مکس کروں گے 1 supro پانی لیا تھا 1 supro میں نے کون فلور لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا ہے اب میں یہ اٹھ کر دوں گے اس کے اندر فلیم آپ نے بلکل لوہ رکھنے ہیں اچھا طریقے سے مکس کریں گے ایک مندر تک اچھا طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی کیچپ کیچپ آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ ذرا میٹھا پسند کرتے ہیں تو کیچپ زیادہ ڈال لیجئے کیچپ ڈالنے کے بعد میں نے ایک مندر تک اس کو فرائی کیا تھا اب یہ دیکھیں ہم سارا ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے مجھے نمک اس میں تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اس میں نمک اور ایڈ کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ تیسٹ میں کیا کے اندر نمک ہوتا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں صرف ایک چھٹکی اور ایڈ کروں گی آپ اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ رکھئے گا اگر آپ کم نمک یوز کرتے ہیں تو کم ڈالیے گا مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ایڈ کیا اس میں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کیا میں اس کے اندر میکرونی ایڈ کروں گی تھوڑی تھوڑی کھڑی کھڑی ایڈ کروں گی اگر آپ کی میکرونی ساتھ چیپ کریا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس میں تھنڈا پانی ڈالیں گے تو وہ سیپرٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بھی چیپ کری تھی ساتھ لیکن میں نے پانی ڈالا ہے میکرونی یہ بہت ہی مزے کے بنتی ہے اس کو اگر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا پہلے میں نے آپ کو چکن مکری آنی میکرونی بتائی تھی جو کہ کریمی تھی جس کے اندر میں نے کریم اور دہی آٹ کیا تھا لیکن یہ میں نے دہی اور کریم کے بغیر آپ کو بنانا سکھائی ہے تو اس کو ضرور گرمی ٹرائی کیجئے گا اور کمرس میں مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی رہا سے پی آپ کو کیسی لگی یہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ